آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں چیکن کری کی بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سی ریسپی جسے بنانا بہت آسان ہے تو یہاں پہ کوکر میں آج ہم بنانے والے جس میں تیل میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور باریک کٹی ہوئی تین سے چار ہمیں پیاز لے لینی ہے اور یہاں پہ پیاز جب اچھا سا کلر آ جائے نا تو اس میں میں نے سات سو گرام چیکن لیا ہے چیکن کو اس میں ڈال دیں گے اور ایک سے دو منٹ تک اسی طرح سے چلاتے ہوئے اس کو بھونیں گے اور اسی کے سات ہم اس میں کچھ کھڑے مسائلے ایٹ کریں گے جس میں کالی الائچی ہری الائچی لونگ ہے اور دالچینی کے کچھ ٹکڑے ہیں ایک چمچ ہم ڈالیں گے نمک اور لال میں سوکھی تین میں نے لی ہے آدھا نیبو کا رس اس میں ایٹ کریں گے جسے کی چیکن میں بہت اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور چیکن کی جو اسمیل ہوتی وہ بھی نہیں آئے گی چیکن کری بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اور یہاں پہ زیرا کالی مرش لیا ہے کاجو لے لیا ہے اور جاویتری جائفل ہے د سوکھا ہی گرائنڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے دو چمچ نہ دہی ڈال دیا ہے دو چھوٹا چمچ ہی لیا تھا اور اس میں لیسن ادرق پیسٹ ڈال دیا اب ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ایک سوڈا چلالیں گے ایک چھوٹا چمچ ڈالیں گے لال مش کا پاورڈر اور ہلدی کا پاورڈر ڈالیں گے اس کے بعد جو ہم نے مسائلوں کو جو گرائنڈ کر کے رکھا تھا نا کاجو مسائلہ اس کو ڈال دیں گے اس میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ساعت ساعت پاورڈر تک ان مسائلوں کو چکن کے ساتھ ہمیں بھون لینا ہے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے تاکہ جو مسائلے جلے نہیں تو بس اسی طرح سے آنچ کو بلکل دھیما کر دینا ہے اور اس کو بھونڈے دینا ہے بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے اس کو یہاں پہ دیکھیں جو چکن تھا مسائلے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں تو بس اب ہمیں گریوی کے لیے پانی ڈال دینا ہے تو پانی جتنا آپ ڈالنا چاہیں جتنا کری آپ لگانا چاہتے ہیں اتنا ڈال د چکن بھی بھون چکا ہے اور ایک مزل آنے پہ بہت اچھے سے کوک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں چکن کری ہماری بن کے تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی اور بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے تو اسے ایک بات ضرور ٹرائی کریئے گا آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کریئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولئے گا